اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لکھیں ایک اور بہترین پیش کش بیلٹ انجنئر محمد علی مرزا صاحب بہت بہترین ویڈیو ہونے والا یہ سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھے گا لیکن خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید رضیہ تلحانو کو بدنام کرنے والے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے ہمیں اور بہت ہی آسم ویڈیو ہوگا یہ سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھے گا تو بین اڈائیم ایسٹ کے لیکس سٹارٹ اپ ویڈیو ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت مدان جنگ میں آنی ہوتی نا تو میں نے سو سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کی ہے اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچی کا نشان موجود نہ ہو لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بڑا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہن جاتا ہے تو اگر بہت مدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی اور یہ یہ کمانڈر اس طرح کے لیتے کہ پیشے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بیجتے تھے نا صحیح ہے یہ وہ کمانڈر ریزن یہ وہ تھے جو فرانٹ سے لیڈ کرتے تھے اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ خالد ابن علی سے ایک غلطی بھی ہوگئی تھی حضرت عبقر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے وہ شیعہ تو اس میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا اس کی بیوی ان کو پسند آگی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس نے ادھر بھی شمار نہیں کیا ہے بارل وہ بسیکلی کلمگ ہو تو تھا لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پرغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ مسلمہ کساب کے ساتھ بھی اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور پھر جب اس نے معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ لایدہ ہوا لیکن حضرت خالب بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیا تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہہ کھنا ہے تمہارا نبی یہ کہتا ہے دھوکے کا ہمارے نبی کہتا ہے سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے جو دیکھ پکائی اس کے جسم کے ٹپڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھے دے وہ تو پھر آگے کہانییں بنا دیتے ہیں نا اور پھر عورت عدت بزار کے شادی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بالا اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گے جا کے سکائل لگئی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے عضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بیجھا کہ تم خالد کی جات کے بغیر واپس کیوں آئے وہ میرا امیر تھا اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا تم کس ایسیت میں یہاں واپس بیجھے عضرت عمر بڑے نراز ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو شکائل لگئی آپ نے اسی کو ڈانٹ دی انہوں نے کہا سمہ اتاعت ڈسیبلن کیسے رہے گا ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈپرائن تو نہیں کھڑی کریں گے اور پھر وہ آن سے بھی نکلا ہے کیا باقی سارے پاغل ہیں جو ساتھ ہیں ان میں ایمان کوئی نہیں ہے خیر الٹیمیٹلی عضرت عمر دب گئے عضرت ابوبکر نے تھوڑا ان کو دبا لیا لیکن عضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات اور جب واپس آئے نا جہاں سے تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی تو حضرت عماری انہیں یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بھلوایا حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے تو بتاتے رہے بتاتے اس میں مسیلوہ کذاب کی جنگ ہوئی تھی جنگ ایمامہ جس میں بہت لاس ہوا تھا اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دلیز خالد بن ولید کو جاتا ہے وہ جنگ تو آرمہ ہار چکے تھے مسلمان عمر سیریز میں انہوں نے فلم آیا ہے حضرت خالد بن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جاتا ہے عمر سیریز میں جس میں واشی نے پھر مسیلوہ کذاب کو بھی قتل کیا تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ مہاں پہ بولا انہوں نے کہا یا امیر المومنین خالد بن ولید شہادت کی تمنہ میں ہم سب سے بڑھ کر تھے اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے اور پھر کہا یا امیر المومنین اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد بن ولید ہوتا کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب تلوار ہے یا اگلے والے نے مر جانا یا آپ نے مر جانا ہے ٹھیک ہے zero one ہے درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے غزب موتا کے موقع پر نو تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پر ٹوٹی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے نو تلواریں ٹوٹ گی تھی جناب تو یعنی اتنی گمسان کی جنگ ہوئی ہے تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت پھر حضرت موقع نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں انہوں نے کہا نہیں عدت تو گزار کے شادی کی تھی اللہ کی حد کو نہیں توڑا پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو منہ دنیا پرست ہوتا ہے اس کی دنیا داری حرجے کا نظر آ جاتی ہے جو منہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شگف ہو سکتا ہے تو خالد بن ولید تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے اور موت جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا آرڈلی چالیس سال عمر تھی جب مفوت ہو گیا سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن انجنئر محمد علی مرزا صاحب بہت بہترین واقعہ تھا یہ جو انہوں نے بتایا اور ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے عمر سیریز میں جو انہوں نے بتایا اور یس وہاں پہ حضرت ابو بکر صدقی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا تھا صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے شکایت کی تھی اور پھر حضرت عمر بھی ناراض ہو گئے تھے حضرت خالد بن والید سے بہت حضرت ابو بکر نے سمجھایا ان کو اور پھر یہ ماملا پھر وہاں سے پتا چلا جو ہوا تھا جب باپی صاحب ہو جہاد سے تو بہت بہترین ویڈیو تھا یہ جو انہوں نے بتایا so guys thank you so much for watching this video if you like our video please like share and subscribe شبابہ کےر بھائی take care see you